اسلام علیکم آج میری اس ویڈیو کا مقصد عورتوں کے پستان میں ٹیومر کے بارے میں ہے جو کہ عورتوں کا بہت زیادہ مسئلہ بنا رہتا ہے ٹیومر بعض اوقات سخت قسم کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات نرم بعض اوقات یہ آم ٹیومر ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ملیگنٹ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو اس مسائل کے بارے میں بتاؤں گا جس سے عورتیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہمپیتھک میں اس کے بارے میں بتاؤں آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا پستان میں ٹیومر یا گلٹی بن جاتی ہے جس کو فائیب روڈینومہ آف دی بریسٹ کہا جاتا ہے پستان میں جے گلٹی ہیں نرم سخت بھی ہوتی ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گھنٹ سی بن جاتی ہیں تو خصوصی طور پر ہاتھ کے سیٹر ٹولنے سے پتہ چلتا ہے کہ پستان میں گلٹی بنی ہوئی ہے بازکار یہ پین یعنی درد کرتی ہیں اور بازکار درد نہیں ہوتی تو اس میں ہمپیتک میں بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صرف چار اہم میڈیسن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو پستان کی گلٹیوں کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک کلکیریا فلور کلکیریا فلور میں ٹیومر یعنی نورز گلٹی سخت پتھر کی طرح ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کلکیریا فلور 6x ٹیبلٹ فارم میں صبح و دوپیہ شمد چار چار عدد لے سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگلی میڈیسن کونیوم کونیوم میں پستان کو سختی سے دبانے سے آرام ملتا ہے ہیسے پہلے پستانوں میں درد ہوتا ہے اور کونیوم میں سخت قسم کی گلٹیاں بھی پائی جاتی ہیں فائیٹولا کا میری اگلی میڈیسن ہے جس میں پستانوں میں ٹیومر اور پستانوں میں درد پایا جاتا ہے نمبر فور پہ ایک دوائی جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پستان پہلے ہی بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتین جن کے پستان بہت بڑے ہوں اور ان میں ٹیومر پایا جائے اور سات درد ہو تو چیمافیلا سے وہ انشاءاللہ فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ چار ایسی میڈیسن جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کے مریض کے پستان میں اس علامات پائی جائیں تو اس کو آپ استعمال کروا کے مریض کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں والسلام